اسلام علیکم جی کیسے جی آپ سب لوگ اچھا یہ ہے جی لاز ڈے کا بلوگ لاز ڈیس میں جو ہیں ہم واپسی بھی کریں گے لہور میں تو یہاں پہ جی سب سے پہلے اوٹسان میں تیار ہوئی اور میں دیر سے اٹھی تھی میں اوٹسان تیار ہوئی ہم نے جانا تھا اپنی خالہ کی طرف اور وہاں بھی جانا بہت ضرورت ہے خالہ سے کسی بھی خالہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی محمود سے شادیوں میں ملاقات ہوئی تھی تو خالہ سے جو ہے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے بجھے کہا جی میرے گھر آجو تو خالہ کی گھر چلے گی مہا پہ تھا ہمارا لنچ تو بھرے پیٹ پہ پھر بھی ہم نے تھوڑا بہت کھا لیا اور دوسری جو میری سب سے چھوٹی والا خالہ ہے جن سے میری دوستی ہے وہ مجھ سے ملنے آگئی تھی ادھر ہی خالہ کی طرف انہوں نے مجھے کال کی کہ بھئی تم وہاں چلی جاؤ گی تمہیں پھر ادھر ہی آجوں گی تم سے ملنے ورنہ انہوں نے صدر آنا تھا پھر جی ہم آبے بیٹھے ہیں آدھا گھنٹا ایک گھنٹا ڈیر گھنٹا پھر اس کے بعد ہم نکلے ہیں تو بزار چلے گئے مطلب جو نانو کی خر کے پاس ہی بزار تھا فور سٹویٹ وغیرہ یہ بنی ہوئی ہے جنرات مول وغیرہ جس روڈ پہ ہیں ہم وہاں پہ آگئے تھے ہم نے کچھ چیزیں خریدنی تھی ایک دو چیزیں خریدنی تھی وہ خریدی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک دو چیزیں ہم نے خریدنی تھی وہ ہم نے خریدی ہیں اچھا یہ جو آنے والا دن ہوتا نا اس دن میری آواز بھی بند ہوتی ہے اور مجھ سے کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا تھا بلکہ میری جس دوست کی شادی میں اس دوست سے جب ملنے گئی تو میں کھڑے کھڑے ہی مل رہی تھی وہ مجھے گئی بیٹھ بیٹھ مجھ سے نہیں بٹھا جا رہا تھا مجھ سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا شاید کسی کو اپنے ماموں کی طرف بھی میں گئی تو میں تھوڑ دیری بیٹھ ہی مجھ سے ان کو بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ میں نے جو ہے آج واپسی کرنی ہے پتہ نہیں کیوں وہ خیر میں اتنی بڑی بھی ہوئی میرے دو بچے بھی ہیں پھر بھی جب میں نے پنڈیس سے آنا ہوتا ہے تو میری آنکھیں بھری ہوتی ہیں میں کسی کو دیکھ نہیں سکتی اسے زیادہ بات نہیں کر سکتی بات کر لوں گے تو مجھے درد ہوتا ہے کہ میں رہونا پڑھو پھر بلال نہ ہو رہا کہ میرا بہت مزاق اڑائیں گے ہم نے دو چار چیزیں لی اور پھر ہم چلے گئے واپس نانو کی طرف سمان رکھا اپنے بیگ میں پھر اپنی نانو کی طرف گئی تھی نانو سے ملی اور اپنی کزن سے ملی مامو وغیرہ سے ملقات ہوئی بس اس طرح سے یہ دن جو ہوتا ہے اس دن بڑا میرا دل نرم ہوتا ہے پھر ان سب سے مل کر آگے تھی واپس میں اپنی دوست کی طرف جہاں پہ ہمارا سارا سمان تھا تو یہ جی آنٹی نے ہمارے لئے میرے دوست کی جو ماما ہے نا وہ میری ماما کی بھی بیسٹ فرینڈ تھی نا تو ہمارے جو اس طرح سے جس کی شادی ابھی ہوئی ہے نا وہ بھی جو ہے اس کی مدر سے بھی جو ہے میرے پاپا کی فرینڈشپ تھی پہلے کی فرینڈشپ اتنی اچھی ہوا کرتی تھی میرے پاپا اور پنڈی آتے تھے ہم اپنی دوست سے ملنے جاتے تھے میرے پاپا بھی اس کی ماما سے ملنے کے لے جاتے تھے تو اس یہ ہمارا حساب تھا اتنی چیز ہماری ہماری نا جو دوستی ہیں نا وہ ہمارے پیرنٹ سے ہم میں آئی ہے تو اب آنٹین ہم لوگ چیزیں بنائی تھی راستے کے لیے آنٹین بنا بنا کے دیری تھی اور انہوں نے مجھے بوکس دیا کہ بھئی جو جتنا پیک کرنا ہے پیک کرو تو میں جی اس میں جو ہے سارا کچھ پیک کر رہی تھی میں نے اس میں اخبار لگایا بینگ انہوں نے ہمارے لئے میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ پیک کیا اچھا ایک یہ جو میری دوست جو ہے جس کے میں اخبار ہوں یہ پچھلے سال جو ہے شادی کر گئے یہاں لاہور آئی ہے اور ملاقات جو ہماری صحیح والی ہوئی ہے وہ ابھی ہوئی ہے تو یہاں میری سامان پیک ہو رہا تھا اچھا اس طرح سے ہمارے جو کی فریننٹشپ ہمارے پیرنٹس میں سے ہم میں آئی ہے چھوٹے ہوتے ہمیں نہیں بتا تھا کہ ہمارے پیرنٹس کی آپس میں دوستی تھی تو بعد میں جو ہے ہماری بھی ہوئی ہے کافی جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے سمجھدار ہوئے جب میری شادی کے بعد بھی ہماری دوستی جو ہے چلتی رہی ٹائم رہی مطلب میں پنڈی گئی ہوں تو میں نے اروج رفیہ سے بشک کھڑے کھڑے مل کے آنا ہے تو میں نے مل کے ضرور آنا ہے میں بلال سے بھی کہتے تھے بلال میں جو کھڑے کھڑے اروج رفیہ سے ملوا دوں مطلب پھر ہمارے روڈ چینج ہو گئے تھے برن کرنے کی باری میں نے اس کو اکبار سے ہی خوشہ کیا کیونکہ دھویا ہوا تھا اور وہ جی آنٹی نے سائیڈ میں مائل رکھی ہوئی ہے بونگ اتنی مزے کہ آنٹی نے بونگ میں آئی تھی اور بہت ٹیسٹی بونگ تھی لگین رہا تھا گھر کی ہے ہاں یہاں پہ تو گاڑی بھی چھ بجے آتی ہے نا یہاں پہ گاڑی دو نمبر سے ہی جاتی ہے چھ بجے والی جاتی ہی دو نمبر سے ہے ہم دائیں پاپا یہ اپنے بیگ میں ڈالو پکڑ لے پھر یہ کھانا ہے رفیہ آجا اچھا ملے گا اپنی ماما کا سلام دینا پاپا کا بھی دینا اچھا جی اللہ رفیہ رفیہ تو نے ان کو ملنے گا بلا لے ترسے ملا چاہتی کوئی بھی نہیں وہ گیرنگ میں بیٹھوں گی نا تو پھر ایک وہ مجھے پکڑا دینا کیا ہم دا یہ کون ہے یہ ہے میں بتاتے ہیوں کون ہے کون ہے حمدان کے حسن ہے یہ اب تو ہم اس پا پیچھو اب تو خالہ پیچھو لیتی اپنے حسن حسین کو ھڈی 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 سب آمدان یہ انگل ڈی لیا مل ٹھیک لیا ڈی یہ تو بانن ہے یہ تو دو ہے بہت رہے ہیں وہاں قریب یہ رفیاں ہمارے تو تو وہاں نہیں ہوگا نا ہمارا باگ کے دیکھیں اسی ٹائم پچھا ایک ملو زمال زمال اللہر آنا پاپا کو بیج کے یہاں پر ہم بیٹھ کے تھے ٹرین میں اور ٹرین جو ہماری چل پڑی تھی توبہ ہم اسے ملنے ہی تھی بہت مشکل سے بلکہ ہم ایک دن پہلے ہی ملے تھے لیکن سٹیشن چھوڑنے جو آئی تھی جب وہ ہم لبو لہور سے جاتی تھی ہم میں اور بلال جاتے تھے تو کو چھوڑنے اور ہم وہاں سے آئے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا تو وہ جی بہت مشکل سے آئی تھی خیر مل گئی تھی مجھ سے تو جی اب ہم یہاں لہور پہنچ گئے تھے سفر ہمارا اچھا گزرا کیونکہ ساتھ میں میرے دوست ہی ہم باتیں کرتے کرتے ہیں بچوں کو سمالتے ہیں کبھی کوئی بچوں پر جا رہا تھا بھرتے جا رہا تھا کبھی کوئی بچہ نہیں چیار رہا تھا ماشاءاللہ حسن اسے ان کے ساتھ اتنا اچھا سفر گزرا تھا امنا نوریا نے بھی بہت انجوائے کیا تو یہ جی بس ہم لاہور پہنچ گئے تھے اور پھر آ کے واپس سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے وہی سب جو روز کی روٹین ہوتی ہے وہی چل رہی ہے اور کچھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ فیس